قبر مخاطب ہو کر کہتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں سے سب سے زیادہ مغدوب تھا تیرے پر سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا تھا پتہ نہیں شاہد وہ اکڑ کے چلتا تھا تکبر سے چلتا تھا اللہ کی خدود سے تجاوز کے عمل کرتا تھا ناشتا تھا گھاتا تھا بے خیہائی کی میفلیں برپا کرتا تھا میرے سینے پر ظلم اور زیادتیوں کے امباد ڈھاتا تھا میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تجھ پر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا تھا اب اب جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے کتنی دیر بچیں گے حوالے تو ہونا ہی ہے مستہودعن سوپے تو جانا ہے اب جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اب دیکھ میں ترے ساتھ کیا کرتی ہوں لہجہ ہی فرق ہوگا ٹون ہی فرق ہوگی انتاز ہی فرق ہوگا مومن کو تو کہہ رہی تھی تو دیکھیں میں ترے ساتھ کیسے کرتی ہوں کھل گئی تھی اس کو ڈانٹے گی قبر اور کہہ گی اب تو دیکھیں میں تیرا حال کیا کرتی ہوں اور یہ کہہ کر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اس کے دیواریں گھٹنے لگیں گی اور آپ نے فرمایا یہاں تک تنگ ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بتایا کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی مستقبل اللہ ربی ارے ایمان اور عمل تو اس کو ستر فٹ کو شادہ کرتا تھا نہ فرما نہیں اس کو اتنا تنگ کر دیتی ہے اللہ بندگی کا طریقہ سکھا بندگی کا ضرور اللطف اتا فرما اللہ عبادات میں دل لگنے لگے اللہ بندگی میں لطف آنے لگے اللہ بندگی